پہلا سٹیٹمنٹ ہے وہ سابق ودیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے اور اڈیالا جیل میں انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم تین امپائرز کو توسیح دینے کے لیے ہو رہی ہے قاضی فائدیسہ رستے سے ہٹ گیا تو نو مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے چار امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے آئینی ترمیم تین امپائرز کو توسیح دینے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے ان امپائرز میں چیف جسٹس قاضی فائدیسہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر شامل ہے اور توسیح اس لیے دی جاری ہے تاکہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دے سکیں صافی نے ایک سوال پوچھا کہ عدالتی آئینی ترمیم بھالا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے ان کو تعمیم لانی ہی لانی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت ایک ڈیڈ افتے میں دوبارہ آئے گی پھر کسی ویکنڈ کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کرے گی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کو منیج کرنا ہے اگر فضل الرحمان صاحب کسی وقت منیج ہو گئے تو پھر بات بن جائے گی عمران خان نے کہا کہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ قادی فائدیسہ رفتے سے ہٹ گیا تو نو مئی اور فروڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائے گی نو مئی کو ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی آئین کے خلاف الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ مجھ پر 140 کیس نو مئی سے پہلے ہو چکے تھے مجھ پر دو قاتلانہ حملے بھی ہو چکے تھے پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی اس لیے نو مئی کیا گیا قادی فائدیسہ ایک سال سے نو مئی کی جوڈیشل انکواری نہیں ہونے دے رہا انہیں ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آیا تو نو مئی کی تحقیقات کرائے گا نو مئی جس نے کروایا وہی اس کا اصل ذمہ دار ہے عمران خان نے کہا کہ لاہور سے نکلتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کر لیں مگر مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد لوگوں کو اشتیال دلانا تھا یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ویجولز اوپر سے ٹاپ سے بنایا ہے کوئی صحافی اس کو اون بھی نہیں کرتا کوئی نہیں مانتا کہ یہ ویجولز نے بنایا لیکن یہ بہت وائرل ہوا جس سے ناہاں عمران خان نے کو گسیٹ کر پکڑ کر گریبان سن کو لے جایا گیا انہوں نے کہا مقصد تھا لوگوں کو اشتیال دلانا جس کے بعد ہر جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کی فوٹیج بھی چوری ہو گئی چیف جسویت کے سامنے جب نو مہی کی پٹیشن لگے گی تو اصلیت سامنے آ جائے گی ان کا کہنا تھا کہ کرش کرنے کے بعد آٹھ فروری کا الیکشن کو آیا گیا آٹھ فروری کو جو انقلاب آیا وہ ان کے مہم و گمان میں بھی نہیں تھا آٹھ فروری کو پاکستان تریکہ انصاف بغیر لڑے جیت گئی نواز شریف نے تو فتح کی تقریر تیار کی ہوئی تھی یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی نواز شریف کو چہتر ہزار ووٹ ڈلوائے گئے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں الیکشن ٹربیونل کیوں کام نہیں کر رہے تیریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے کہا کہ تین چیف جسٹس نے حمود روان کمیشن رپورٹ بنائی تھی حمود روان کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ یایہ خان نے اپنی طاقت کو بچانے کے لیے جمعیت کا جنازہ نکالا اپنی طاقت بچانے کے لیے ملک کو آج دوبارہ اس نحج پر لائے جا رہا ہے قانون کی بالہ دستی کو ختم کیا جا رہا ہے قانون کی بالہ دستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آسکتی یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں قانون کی بالہ دستی ہوگی تو سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی انہوں نے کہا کہ سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام نہیں آسکتا آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ میامر سے برما اس سے ہو رہا ہے چار ہزار پاکستانی کمپنیوں نے دوبائی چیمبر میں ریجسٹریشن کروالی ہے پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے چینہ کی ترقی میں بیرون ملک مقیم چینیوں نے سرمایہ کاری کی تھی بیرون ملک مقیم پاکستانی اساسہ ہے کردوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری اہم ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کی بالہ دستی نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں کر رہا ہے دوسرا نواز شریف زرداری اور موسن نکوی سمیت تمام بڑوں کے پیسے بیرون ملک پڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فراد حکومت کی وجہ سے بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے ملک کو اسلاحات کی ضرورت ہے پاکستان اس کے بغیر دلدل سے نہیں نکل سکتا اسلاحات کے ذریعے اپنے خرچے کو کم کرنا اور آمدنی کو بڑھانا ہوتا ہے آٹھ مہینے ہونے کو آگئے ہیں حکومت نے کتنی ریفارمز کی کتنے اخراجات کم کیے یہ حکومت این ارو کی پیداوار ہے حکومت سے نہ خرچے کم ہو رہے ہیں نہ ملک میں سرمایہ کاری بڑھنی ہے یہ لوگ بڑے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہاں بیٹھے ہیں مافیا صرف سپریم کورٹ سے لوگوں کو امید ہے لیکن اب اسے بھی تباہ کیا جا رہا ہے ماتحت عدلیہ اور پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں رہا عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں اس سوال پہ آؤں فضل الرحمن صاحب گئے اور اسد کیسر صاحب جو سابق سپیکر ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر میمبر ہیں یہ وہ شخصیت ہے جو پہلے دن سے مولانا فضل الرحمن صاحب کو انگیج کر رہے ہیں کیونکہ اسد کیسر صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے یہ بھانپ لیا تھا کہ کوئی ایک ایسا موقع آ جائے گا جہاں پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو انہیں آئیڈیا ہو گیا انہوں نے ایک انگیجمنٹ جاری رکھی برے حالات میں بھی مخالفت کے باوجود انہوں نے انگیجمنٹ کا ایک دروازہ کھلا رکھا اور جب موقع آیا تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کے پاس یہ چانس بن گیا کہ انہوں نے فضل الرحمن صاحب کو حقیقی شکل دکھائی اور سمجھایا کہ جناب حکومت آپ کو دھوکہ دے لیے کوئی بیس ترامیم نہیں ہے یہ پچاس سے زائد ہے اور یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے آپ مصفدہ منگوائیے تو یہ جناب اسد کیسر صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے فضل الرحمن صاحب جب اسد کیسر صاحب کے گھر گئے دینر کے لیے تو وہاں پہ سابق صدر پاکستان آریف الوی صاحب بھی آئے تو فضل الرحمن صاحب نے وہاں پہ ایک سکریٹمنٹ دیا صاحب نے پوچھا پہلے تو جناب آپ یہاں کیا لینے آئے تو انہوں نے کہا جیسے میرے سے بہت کھانے کھانے ہیں تو میں بھی کھانے کھانے آگئے ہوں یہ تو لائٹن نوٹ میں تھا لیکن فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ آئینی ترمیم پر حکومت کا مصفدہ مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں میں پھر دور آ رہا ہوں یہ جملہ بہت امپارٹنٹ ہے فضل الرحمن صاحب نے کھانے کھانے کے بعد کہا رہائش گاہ پہ پہنچنے کے بعد ووت مانگا اس آئینی ترمیم کو پڑے بغیر اس آئینی ترمیم کے لیے یہ اتنے اچھے ووت پالش کرتے ہیں یعنی عمران خان کے دور میں کم سے کم یہ تو تھا نا کہ جو چیز رو نے کرنی ہوتی تھی ان کو پہلے سے پتا ہوتا تھا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ایسی اس طرح کی تو کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوئی ہاں کچھ بیل پاس ہوئے کچھ کامون پاس ہوئے کچھ چیزیں ہوئی لیکن میں حیران ہو گیا کہ ایسی چیزیں تو عمران خان کے دور میں بھی نہیں ہوئی لیکن جو عمران خان نے کرنا ہوتا تھا کم سے کم ان کے پاس مسفدہ ہوتا تھا وہ اس کو پڑھتے تھے کیابنٹ میں رکھتے تھے ڈسکشن کرتے تھے کوئی بات چیت ہوتی تھی لوگوں کو پتا چلتا تھا میڈیا میں ڈسکس ہوتا تھا یہ تو نونلی کہہ رہی ہمیں نہیں پتا کیا ترمیم آ رہی ہے بات ہم نے بھی سنائی ہے پیپس پارٹی کہہ رہی ہے ہم تو اس کے حکمے نہیں تھے اور خود اس کے لیے دن رات جوتے صاف کر رہے تھے کبھی اُدھر کہ جناب ہم منظور کروا لیں گے کبھی ایدھر فضل الرحمن صاحب کے کہ جناب ہم پاس کروا لیں گے فضل الرحمن صاحب مان جائے گے انشاءاللہ تو فضل الرحمن صاحب نہیں مانے اب آج ہے عمران خان صاحب کے سٹریٹمنٹ کی جانے سے ایک تو فضل الرحمن صاحب نے صاف کہہ دیا کہ جناب یہ مسفدہ جو حکومت کا ہے اور اسی معاملے میں ایک ترمیم کروانے جا رہے تھے اور وہ جب ترمیم نہیں ہو سکی تو اب کہنے بھی ہمارا اسے کوئی لینا دینا رہی ہے پاکستانیوں نے کم سے کم بلاول ذرداری کا ایمن ولی خان کا اور شہباز شریف اور نواز شریف کا اصل چیرہ دیکھ لیا ہے اور مریم نواز نے جو پنجاب میں سہولت کاری کی ہے عورتوں اور بچوں کو اغواہ کروا کے تاکہ ایمن اس کے اوپر دباؤ ڈال کے پولیس نے اغواہ کروا ہے نا ایمن اس کے اوپر دباؤ ڈال کے ان سے ووٹ لیا جا سکے زور اور زبردستی کے ساتھ اب عمران خان صاحب کا اپنے سکیٹمنٹ سنا اس میں ایک چیز اور ہے ایک صحافی نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ آپ آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل ایمن صاحب کا کردار کیسے دیکھتے ہیں تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ مولانا کے کردار ادا کرنے پر کچھ کہہ نہیں سکتا یعنی مولان خان صاحب روڑا مہتاج جواب دیا کہ کیونکہ وہ تو جیل میں اور وہ ایک ایک چیز سے اس طرح تو باخبر نہیں ہے اب انہیں کہا گیا مولانا کے کردار کو کہہ دیتے ہیں انہیں تو میں کچھ نہیں کہا سکتا اور مولانا کے بارے میں واقعی کوئی بھی کچھ نہیں کہا سکتا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے پورا ایک اچھا اس کے بعد صحافی نے دوبارہ سوال پوچھا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا مولانا فضل رحمان کو آپ سے بڑا لیڈر ظاہر کر رہا ہے یہ تو بلکل ہی کوئی قواس ہے جھوٹ بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا نے ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے یہ ضرور کا کہ فضل رحمان صاحب نے ماضی میں جو غلطیاں کی آج انہوں نے غلطی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیا اور وہ تاریخ کی درست سمت میں کڑے ہوئے یہ ضرور کا لیکن کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ فضل رحمان صاحب کو لیڈر نہیں بنا رہے لیکن چلے سوال ہو گیا سوال تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ در آفادے کر دیں یہ سوال کیا گیا کہ بڑا لیڈر بنائے جا رہا ہے تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کو قائم رکھنے والی تمام فورسز کو اکٹھا ہونا ہوگا اگر فضل رحمان بھی ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے عمران خان صاحب نے بڑا محتاط ردنے مل دیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جتنے سیاسی اٹار چڑھاؤ عمران خان صاحب نے دیکھے شاید کسی نے دیکھے ہو جتنا سیاسی لوگوں سے دھوکا عمران خان نے کھایا شاید کسی نے کھایا ہو دن رات عمران خان صاحب کے پاس رہنے والے عمران خان صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے والے ان تمام لوگوں نے عمران خان صاحب کو بہت سارے لوگوں نے دھوکا دیا اور ایسے لوگ جن کو عمران خان صاحب کے قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا تھا ان لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے سٹانس لیا سٹینڈ لیا مار کھائی اوروں نے زیادتی اور ظلم برداش کیا اوروں نے تو عمران خان صاحب نے بہت پچھ سیکھا ہے اور اگر فضل عیمان صاحب کے بارے میں وہ ایک محتاط رد عمل دے رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات فضل عیمان صاحب کو بھی اب اس کو نے ٹرگر کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں نون لیگ کے ایک صحافی جو بڑے بچالے مایوس ہیں کہ فضل عیمان صاحب نے کیوں نہیں ووٹ دیا انہوں نے کہا دیکھے رہے ہیں عمران خان نے فضل عیمان کی بیسنی کر دی انہوں نے ایک محتاط رد عمل دیا کہ ٹھیک ہے فضل عیمان صاحب اگر ساتھ کھڑے تو بڑی اچھی بات ہے اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ حکومت دوبارہ ہی عرکت کرے گی اور فضل عیمان صاحب کو پتہ دوبارہ جائے گی فضل عیمان صاحب کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی فضل عیمان صاحب نے کیا اپنی سیاست بچانے کے لیے کیا ان کی پارٹی کا انٹر پارٹی الیکشن بھی آ رہا ہے اور انہیں وہ الیکشن جیتنا بھی ہے فضل عیمان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر بڑا سخت ردی عمل ہوتا اگر فضل عیمان صاحب یہ ووٹ ڈال دیتے آئینی تنمیم کے حق میں تو پاکستان میں انسانی حقوق تو نہ پید ہو جاتے عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہو جاتا اور چند لوگ اس کے بینیفیشلی بن جاتے لیکن عوام کو جو نقصان ہوتا اس کا خمیادہ فضل عیمان صاحب کو اپنی پارٹی میں اور پارٹی کے باہر عوام میں بھگتنا پڑتا تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا اپنے آپ کو بچایا عمران خان اور فضل عیمان دونوں کی سیاست الگ الگ ہے انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے لیکن یہ ایک نقطہ ہے کہ یہ ترمیم پاس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں جمہوریت کا اور سب کا نقصان ہو جائے گا تو اس کے اوپر انہوں نے ایک محقف اپنایا ہے ہو سکتا ہے کل کوئی ان میں سے کوئی ایک بندہ اپنا محقف چینج کر لے ممکن ہے وہ فضل عیمان صاحب ہو ممکن ہے دوسری سائیڈ ہو لیکن یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک محتاط رد عمل دیا جو ایک لیڈر کو دینا چاہیے اچھا یہ ایک اور چیز ہے کہ جو وکلا جنہوں نے درخواست دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب یہ جو آئینی ترمیم ہواری ہے اس کے اوپر اس کو لگائیں اب اس میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے اور قادی فائدیسہ صاحب نے آپ کو یاد ہے ایک دن کہا تھا کہ کیا طریقہ انصاف کو طریقہ کار نہیں آتا آپ لوگ سینئر وکلا نہیں ہے کہ آپ جلدی شنوائی کی ایک درخواست ڈال دیں تو جلدی شنوائی ہو جائے گی تو پھر ڈال دیئے جناب جلدی شنوائی کی ایک درخواست کہ اس کو کمیٹی کے اندر لائے جائے یہ جو ججز کمیٹی ہے جو بینچ تشکیل دیتی ہے اس میں تین ججز ہیں ایک قادی فائدیسہ ایک جسٹس منصور نیشاہ اور ایک جسٹس منیبکتر یہ تین ججز بیٹھیں گے اور بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کون سا بینچ بنانا ہے جو فیصلہ دو ججز کر لیں گے وہ حتمی ہو جائے گا اگر تینوں نے وہی فیصلہ کیا تو کنسنسیز ہو جائے گا بارالاب ایک بینچ بنے گا جس کے اندر یہ معاملہ جائے گا آئینی ترمیم بھالا آئینی ترمیم بھالا معاملہ جب ایک بینچ کے سامنے جائے گا تو پتہ چلے گا کہ بینچ کیا کہتا ہے اور یہ کیس اگر سپریم کورٹہ پاکستان میں لگے گا تو پھر آئینی ترمیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیوں میں دیکھیں وکلا تنظیموں نے تو اپنا فیصلہ سنا لیا ایسا لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان کے وکلا کی اکثریت کی زد بن گئے ہیں ہر طرف سے پہلے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں پنجاب سے سٹیٹمنٹ آئے بار کانسل کے کراچی سے آئے بلوچستان سے آئے اب خبر پختون خار سے بھی آئے ہیں اسلام آباد میں رولا پڑا ہوا ہے پاکستان بار کانسل جو ہے اس کے لوگوں نے لکھا بھی ہے اور وکلا دردہ در خطوط لکھ رہے ہیں کل یعنی انیس تاریخ کو ایک بڑا اہم جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے لاہور میں جس میں وکلا تنظیمیں شرکت کریں گی سارے نوائندگان اس کے در شامل ہوں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے جو کل آ رہا ہے تو اب وکلا ان کی تنظیمیں بڑا کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 26 اککوبر سے ہمارے چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس منصور لی شاہ صاحب ہیں ہمیں کوئی اور حل قابلے قبول نہیں ہے یہ پانچ ججز والا اور تین ججز والا ڈراما ہم اس ملک میں نہیں ہونے دیں گے اب یہ کہا جارہا جی تین ججز لائے جائیں گے کیونکہ دیکھیں یہ تاثر بنا ہوا ہے کہ پاکستان کی اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو جسٹس منصور لی شاہ اور جسٹس منی بکتر کی ضرورت نہیں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو ججز گھر چلے جائیں اور ان کے نیچے سے کوئی جج بنا دیا جائے تیسرا چوتھا پانچوان کوئی بھی جج بنا دیا جائے تو وکلا ایسا ہونے نہیں دیں گے وہ یہ کہہ رہے جی آئینی نکتہ نظر سے جو چیزیں چل رہی ہیں ہم نے ایسے ہی کرنا ہے ہم نے اپنی عدالت کو مزاق نہیں بنانا لیکن اگر پانچ بندوں میں سے چنا جائے گا تو جو پانچ سینئر لوگ ہوا کریں گے وہ ہر وقت اسی چکر میں رہیں گے حکومت کو خوش رکھو جو حکومت کہتی ہے وہ کرو حکومتی وزراء کو خوش رکھو جو کمیٹی ہے اس کو خوش رکھو وزیر آدم کو خوش رکھو جتنا ان کو خوش کریں گے اتنے زیادہ ہمارے امکانات ہوں گے سیاسی لوگوں کو خوش کرنے کے بعد ہمارے زیادہ امکانات ہوں گے ہم چیف جسٹیز آ پاکستان بن جائیں یہ تو پاکستان میں مزاق بن جائے گا تو جو سینئرٹی کا طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ ہے وہ اکلا کے مطابق بارال انہوں نے اپنی زد بنا لیا منصور لی شاہ صاحب کو کہ منصور لی شاہ صاحب ہی ہوں گے چیف جسٹیز آ پاکستان اور بھی میرے خیال میں نا پاکستان میں جن لوگوں نے یہ ساری سادش کی ہے انہوں نے منصور لی شاہ صاحب کو صحیح طرح سٹیڈی نہیں کیا جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں یا جن لوگوں نے انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ جتنے پروفیشنل آدمی ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اور ان کی جتنی بڑی مقبولیت ہے جڈیشری میں اس کا بھی کسی کو آئیڈیا نہیں ہے ایک پہاڑ ہے جس کو یہ اپنی جگہ سے ہلانا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہلا پائیں گے جسٹس منصور لی شاہ صاحب کو اگر انہوں نے ہلانے کی یا چھیڑنے کی کوشش کی اب انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے یہ دوبارہ کر کے دیکھ لیں یہ دوبارہ کرنے کے بعد پھر کر کے دیکھ لیں ان کو ہر دفعہ موگی کھانی پڑے گی اور الٹا باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹٹان کو آپ توڑتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی گر جاتی ہے تو منصور لی شاہ صاحب کا تو کچھ نہیں بگڑے گا کہ ہمارا جناب آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جتنا میں نے ان کی شخصیت کو سمجھا لوگوں سے بات کر کے مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ بدلہ لینے والے آدمی بھی نہیں ہے یعنی جیسا آپ نے قادی فائدی صاحب کے بارے میں دیکھا جیسے ان کی ایلیا بولڈرین سے ایک انٹریو میں وہ ایسا لگتا تھا کہ انہیں بدلہ لینا ہے وہ بہت غصے میں ہے قادی فائدی صاحب نے جو پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کیا وہ کورٹ ریپورٹس بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات ہی بھی کر جاتے ہیں جب عمران خان صاحب یا پاکستان طریقہ انصاف کا معاملہ آتا ہے تو تو ایسی صورتحال میں جسٹس بنصور علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت ہی پرفیشنل ہے اور وہ کبھی بھی کسی ایسی چیز کو اپنے کام کے دوران جو ہے وہ بیچ پہ نہیں آنے دیں گے امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے پروفیشنل ایٹیچوڈ کے ساتھ ہی پاکستان آگے بڑھ سکے گا پاکستان طریقہ انصاف نے ایک اور بات کی علی عمران خان صاحب نے خاص طور پر بات کی کہ ٹھیک ہے آپ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو تو اہا کرنا پہلے اگر ملکی وسیع مفاد میں آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ایک آدمی کو آپ نے بغیر کیسوں کے جیل میں رکھا ہوا ہے پہلے تو عمران خان صاحب کے کیس ختم ہو گیا ان کو رہا کیا جائے اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف سے مشاورت کر لیں جو ملک کے لیے اچھا ہے وہ آپ کر لیں لیکن وکلا اس کے اوپر نہیں مان رہے کہ ججز کا پینل بنے گا اس میں سے ایک کو بنائیں گے نہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو طریقہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ہاں اگر آپ نے آئینی کیسز کو الگ لگانا ہے تو جیسے انڈیا میں ہوتا ہے کہ یہ اور جگہوں پہ ہوتا ہے آپ سینئر پانچ ججز کا بینچ بنا دیں جو آئینی نوعیت کے مقدمہ جب بھی آئے گے وہ ان کو سن لیا کریں گے وہ پکا پکا ایک بینچہ بنا دیں سینئر پانچ یا سینئر سات جب بھی آئے گا معاملہ یہ سن لیا کریں گے اور جب آئینی معاملہ نہیں ہوگا تو یہ روٹین کا اپنا کام کیا کریں گے ناظرین خبریں تو یہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے حکومت رافتہ کر رہی ہے بات چیز کرنے کے لیے تھوڑ دن پہلے دیکھیں ہم ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہم ان پہ بابندی لگانا چاہتے ہیں ان پہ آرٹیکل چھے لگے گا ان کی پارٹی ہم بند کر دیں گے بین کر دیں گے کلد ہم قرار دے دیں گے آج اسی پولٹیکل پارٹی سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں